اسلام علیکم دوستو سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید پانچ نومبر انیس سو تریانوے تعلیم القرآن راجہ بازار اولپنڈی میں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں جس کا عنوان ہے اہل نظر کون تو آئیے ہم سب مل کا ان کا یہ بیان سنتے ہیں ہوا یہ کہ غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں کم ترکو من جنات و اویون کئی قجر ہیں دنیا میں احسے جنہوں نے ذروسیم کے دھیل لگائے اپنی اولاد کے لئے لیکن وہ سب فنا ہو گیا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے راول پنڈی والو اہل نظر اپنے بچوں کے لئے سونا چاہتی کے دھیل نہیں لگایا کرتے یہ آگ ہے آگ اس میں تو رشتیں بھسم ہو جاتے ہیں اس میں تو محبتیں راک بن جاتی ہیں ابھی باق کی میت موجود ہوتی ہے کہ لڑائی شروع اہل نظر کبھی یہ قولت جمع نہیں کرتے مجھے معلوم ہے کہ مفسرین نے مختلف رائے قائم کی لیکن مجھے اس رائے کے اتفاق ہی نہیں یقین ہو گیا اور جب میں نے یہ پڑھا تو جھوم اٹھا کہ اس دیوار کے نیچے ایک تختی پتھر کی تختی یا سرور کی تختی جرد دفن کی اور اس تختی پہ اس سانح متقی بندے نے اپنے بچوں کے لئے یہ وسیعت لکھ دی تھی کہ لا تشریف باللہ اللہ 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 جزا کرنا ماشاءاللہ یہی وہ طولت ہے جو لکمان نے اپنے فرزند کو دی ماشاءاللہ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَا يَعْزُهُ دنیا چھوڑنے لگا لکمان اپنے بیٹے کو بلائے فرمایا لخت جگر میں نے تیرے لئے جاگیریں نہیں بنائیں محلات نہیں چھوڑے ہیریں جواہرات کے دھیر نہیں چھوڑے سونا جمع نہیں کیا بس کچھ حکمت کے ذرین بول دیتا ہوں حکمت کا قیمتی بول دیتا ہوں اگر اس میں تُو نے وفا کر دی تو تجھ سے بڑا دولت من دنیا میں کوئی نہیں ہوگا اور وہ بول کیا ہے وہ کال کیا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ جَعْزُهُ يَا بُنَئِيَا لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْقَ لَظُ الْمُنَازِيمُ لخت جگر دنیا کے سفر میں اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ بنانا رحمت اللہ العالمین نے بھی اپنے روحانی بیٹوں کو یہی دیا سرما انبیاء کبھی درہ و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے ہماری وراثت علم ہوتا ہے اور علم کی وراثت اللہ کی توہید انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے اور علم کی وراثت اور علم کی بنیاد اللہ کی توہید رأس الحکمت مخافت اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی فرمایا ایک صحابی کو سامنے بٹھا کے فرمایا لا تشرک باللہ اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ کرنا کہنے لگا اگر صورتحال خطرناک ہو جائے اگر میری جان خطرے میں ہو رحمت عالم نے فرمایا موحد عاظم نے فرمایا امام الموحدین نے فرمایا ان کو تلتا اور ہر رکتا اگر تجھے ریزہ ریزہ بھی کر دیا جائے آگ میں جھوک کر بھسم کر دیا جائے کٹ جانا جائے جانا لیکن اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ بنانا قرآن پاک نے فرمایا مکنتم شہادہ اذ حضر یاکوب الموت یاد ہے کچھ ام کنتم شہدہ اذ حضر یاکوب الموت اذ قال لبنیہی ما تابدون من باگی جب یاکوب دنیا چھوڑنے لگا موت کے آثار سامنے نظر آئے تو اپنے بچوں کو قریب بلائیا فرمایا ما تابدون من باگی دنیا چھوڑنے سے پہلے میں نے جو تمہیں سبق پڑھایا میں نے جو تمہیں تعلیم دی ذرا بتاؤ میرا وہ سبق یاد ہے کہ نہیں اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے کیا کہا میں نے اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں ما تابدون من باگی بتاؤ تمہاری جبین کی آجزیوں کے لیے مسجود کون اے اللہ جب تک نظامِ سبحشان قائم رہے جب تک فلک کے دامن میں ستارے چمکتے رہے جب تک ہدایت میں انادل چہکتے رہے شیخ القرآن کے حدیقہ سے شیخ القرآن کے اس قرصن توحید و سنت سے بھی یہ آواز بلند ہو شیخ الحند کے روحانی فرزندوں کی یہ آواز گوجتی رہے ولی اللہ کے روحانی بیٹوں کی یہ آواز گوجتی رہے شاہ اسمائل شہید کے روحانی بیٹوں کی یہ آواز گوجتی رہے آلے اس کی بگڑی بھی اسی سے بنے گی چاہے وہ دنیاوی زندگی کے کسی شعبے میں کھڑا ہو میں نے پہلے کہا اس اسٹیج سے میں سیاسی نمبر بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں بس کتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر کسی کا دل چاہے تو اس آواز میں شامل ہو کے دیکھ لے بے شاہے انسانی جبین کی آجزیوں کے لیے سچا مسجود کون آلے ہی پہ ضرب لگے ضرور تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کامل آتا فرمائے آلے انسانی جبین کی آجزیوں کے لیے سچا مسجود کون آلے اللہ ملغیوب کون آلے کارساز و دستگیر کون آلے حاجت رواہ و مشکل کشا کون آلے بیماریاں دور کرنے والا کون آلے صفینے پار لگانے والا کون آلے دعا پکار کو قبول کرنے والا کون آلے باقی جہاں جاؤگے لوٹے جاؤگے راولپنڈی والو پاکستان والو باقی جہاں جاؤگے لوٹے جاؤگے آستانیں سجے ہوئے ہیں کبریں سجی ہوئی ہیں جھنڈیاں لہرہ رہی ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں پروفیشنل یتیم فلسفہ یہ کہ کچھ لے کے آوگے تو کچھ لے کے جاؤگے خالی ہاتھ آوگے تو خالی ہاتھ جاؤگے بس یہی در ہے اسی در سے صدا آ رہی ہے اسی در سے صدا آتی رہے گی قیامت تک کہ کچھ نہ لے کے آو سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آو دامن بھر کے جاؤ کچھ لیے بغیر سب کچھ دینے والا کون ہے افریقہ میں ایک نو مسلم سے میں نے پوچھا عیسائیت چھوڑ دی تم نے اسلام قبول کیا اسلام کی کس عدا نے تجھے متاثر کیا تن کا کالا من کا گورا تھا کہنے لگا اسلام کی تو ہر عدا دل نواز ہے دل نشین ہے لیکن مجھے اسلام کی جس عدا نے سب سے زیادہ متاثر کیا اور میری زندگی میں انقلاب بپا کر دیا وہ یہ ہے کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لئے تنکوں کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں ایکسچینج کا چکر نہیں ہے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے میں نے جب اس سے وضاحت چاہی تو کہنے لگا بات یہ ہے کہ گب ہم عیسائی ہوتے تھے تو قلیصہ میں بیٹھے ہوئے پادری ہم سے کہتے تھے گارڈ تمہاری نہیں سنتا چہرہ تکیہ ہی کر دے اپنا بوتھا دیکھیں ہی اپنا کر دے رب نالگلہ کرنا چاندہ ہے رب کو منوانا چاندہ تو آڈی نہیں سنتا تو اسی دنیا فسے ہو اسی اللہ دے پیارے ہیں اسی مقدخ لوگا تو آڈی سنڈا نہیں تساڈی موڑ دا نہیں تو اسی سانو خوش کرو تو اسی انو خوش کرانگے تو اسی سانو خوش کرو تو اسی انو خوش کرانگے کہنے لگا یہ تو پھر درد سر ہے انسان کو خوش کرنے ایک آزام ہم انہی کو خوش کرتے رہتے تھے ایک دن ہمارے تاؤن میں اللہ کا کرم ہوا کہ محمد الیاس کے مبلغین آگئے خدا کی کروڑ رحمتے ہوں محمد الیاس خدا کی کروڑ رحمتے ہوں تجھ پر کروٹ کروٹ اللہ تجھے سکون عطا فرمائے یقین فرمائیے آج جو ہمارا حال ہے تفریق و انتشار کے جو باب ہم نے ترتیب دیئے ہیں خدا کی قسم شاید ہم مو دکھانے کے نہ رہتے یہ بھی انہیں کی محنتوں کا سمر ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہے ورنہ ہم نے کوئی کمی نہیں کی یہ اسلام کے خاموش مگر پرجوش مبلغ اسلام کے خاموش مگر پرجوش کروڑ کہنے لگا محمد الیاس کے صفاہی محمد الیاس کے مبلغین آگئے میں نے ان سے پوچھا باقی باتیں بعد میں ہوں گی پہلے یہ بتاؤ تمہارے قرآن میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے میں تھے سڑیا بیٹھا اس نہیں سڑیا بیٹھا اس اے کہنے میں تُس ہی سانوں خوش کرو تے اس ہی انہوں میں نے پوچھا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے قرآن میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے حسن اتفاق سے ایک مبلغ کی جیب میں انگلیس ترجمہ والا قرآن کریم تھا اس نے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا اور قرآن مسکرا مسکرا کے یہ کہہ رہا تھا فرمایا کرو مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعا پکار کو نہیں نہیں سننے کی بات ہی نہیں ہے ایک ہے سننا ایک ہے ماننے سننے کے بعد ماننا یہ سیکنڈ سیکنڈ سٹپ پہلے سنیں گے پھر غور کریں گے پھر مصورہ لیں گے مانے کے نہ مانے رب العالمین نے فرمایا جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں نے سننے والا خانہ ہی ختم کر دیا تو بول تو صحیح قبول کرتا ہوں قال ربکم دونی استجب لکم تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعا و پکار کو قبول کرتا ہوں انہ الذین يستقبرون عن عبادتی انہ الذین يستقبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین جو میری عبادت میں کنی کتراتے ہیں روگردانی کرتے ہیں فطرت انہیں ذلیل کر کے جہنم میں پھینچ دے گی بات ہو رہی تھی ادعونی کی مجھے پکارو اور آگے کیا کہا انہ الذین يستقبرون عن عبادتی نہیں انہ الذین يستقبرون عن دعوتی نہیں انہ الذین يستقبرون عن عبادتی قرآن نے یہ بتانا چاہا ہے آپ کو کہ پکار نہ صرف پکار نہیں ہے عبادت ہے بلکہ شارح قرآن نے تو یہ کہا قرآن کے حقیقی ترجمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اب دعاؤ مخل عبادت پکارنا عبادت کی روح ہے جیسے بدعا میں گھٹھلی ہوتی ہے اسی طرح عبادت میں پکارنا روح ہے ذرا کہونا یا اللہ جم کے نیکہ آپ نے نراز لگتے ہو مہنگائی ہو گئی یا محترم آبی ہمارا تو قصور نہیں ہے جو اس ملک کا قانون ہے اس کے جلوے تو دیکھنے پڑھیں گے نا بابو میں پرسو جبار آرہا تھا تو ایک صاحب اٹھ میرے پاس آئے جہاز کی ساتھ والی سیٹ فارغ تھی ساتھ بیٹھ کر بڑے ہمدردان لہجے میں جیسے تازیت کہہ رہے ہوں نا کہ جی ساتھ بڑا افسوس ہوا جی یہ جو ہوا ہے بڑا افسوس ہوا علماء کو بہت کم رسپونس ملا میں نے کہا کوئی افسوس نہیں ہوا مسٹر کوئی افسوس نہیں ہوا کہہ لگا کیوں میں نے اس لئے کوئی افسوس نہیں ہوا کہ جس معاشرے کا نوے فیصد اشرار پہ مشتمل ہو میں مغربی جمہوریت کا قاسہ لے جان وہاں سے خیر جھونڈوں یہی ملے گا اور کیا ملے نہ مجھے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے پھر کہنے لگا جی یہ عورت کی وہ جو ہے حکمرانی اسلام میں میں نے کہ بس کرو عورت کی حکمرانی اسلام جب اسلام آئے گا پھر اسلام بتائے گا تم نے یہاں اسلام کو لانے لانے تک دیا اسلام نے سود کو حرام قرار دیا شریعت کی عدالت نے سود کو حرام قرار دیا تو اسلام کے چوڑری سپریم کوٹ ایسی مقصد حاصل کرنے کے لئے ہم نہیں استعمال ہوں گے اگر ہو سکتا ہے تو متحد ہو کر امریکہ کا وہ خمجر تلو جو سب کے گلے کٹنے پر تلع ہوا ہیں میں بھی کہیں آپ کو یہ مناسبت کی مثال نہیں سکتی ہے ہاں تو ذرب یاللہ جم کے ذرب یاللہ میں تھکہ بٹھاؤں میں اس تھکہ کہوں گا یاللہ یہ کیا کیا آپ نے جزا کل یہ آپ نے عبادت کی یاللہ کہنا کیا ہے تو پھر یا رسول اللہ پوچھ لیجئے نا اشاق س اشاق سفی مانتے تو ہیں لیکن دیر سے مانتے دیر سے مانتے سیاسی ضرورت پڑی تو کہ دیا یہ تو مسئیبت ہے تباہ کر رکھ ہے سیاست میں جب تک کہتا تھا تو کراچی میں میرا داخلہ بند ہوتا تھا یہ ہمارے سندھ کے بھائی بیٹھے ہیں قاری صاحب ان سے پوچھئے ریلوے سٹیشن پر الگ کھڑی ہے کہ عبد المجید نہ آجائے اگر میں کہتا تھا تو فتوہ ہوتا تھا یہ دستاخ ہے اب سیاسی ضرورت پڑی تو اشاد فرمایا اگر کوئی احتراماً سجدہ کرتا ہے تو شرک کر رہا ہے تعظیماً سجدہ کرتا تو شرک کر رہا لیکن اگر کوئی مذہب سمجھ کے سجدہ کرتا ہے تو وہ کفر کر رہا اور کھل جائیں گے دو چار ملاقات میں یا اللہ کہنا کیا ہے عبادت ہے تو اس لہجے میں اس جان میں اللہ کے کسی ولی کو نبی کو شہیق کو صدی کو پکار جائے گا تو وہ کیا بنے گا شرک قرآن کریم کا پیغام یہ ہے اہل نظر کی دولت توحید ہے اور پاکستان والوں اللہ کی توحید میں وفاد کرو گے تو تمہاری بگڑی بنے گی مجاہد بننے کا شوق ہے اس کے لئے بھی پہلے موحد بننا ضروری مجبوری یہ ہے مجبوری یہ ہے کہ مجاہد بننے سے پہلے مباہد ہونا ضروری ہے ابو بکر صدیق سے لے شاہ شہید تک صدیق اکبر سے لے شاہ شہید تک کی تاریخ خواہ ہے مجھو دکھائیے کوئی کہ کوئی مشرق مجاہد بن لیا ہو حتی مشرق لٹیرہ تو بن سکتا ہے رہزن تو بن سکتا ہے داخل تو بن سکتا ہے مجاہد نہیں بن سکتا مجاہد وہ بنے گا جس کے سینے میں توحید کی امانت ہوگی کہا نہ کسی روشن ضمیر نہیں کہ بتا کی بابیوں سے گونجی ازا ہماری تھمتا نتھا کہیں پر سیل رمان ہمار اے آپ جو گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کاروان ہمارا سالار کاروان تھا میرے حجاز اپنا جس نام سے باقی ارام ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں انشاءاللہ شمع انشاءاللہ جس طرح افغانستان کے محاذ پر شاہ علی اللہ کے رضاکاروں نے ایک تاریخ ترتیب دی ہے قشمی کے محاذ پر بھی انشاءاللہ شاہ ولی اللہ اور اسماعی شہید کے بیٹے ہی تاریخ لکھوں گے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مکانا ناما نشاء ہمارا باطل سے دبنے مالے اے آسان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا مجاہد بننے کے لئے بھی موحد موحد ہونا ضروری جب تک کوئی موحد نہیں ہوگا مجاہد نہیں بن سکتا باپ بننے کے لئے مرد ہونا ضروری ہے مردان کی کے بغیر باپ نہیں بن سکتا جب تک سینے میں توحید کی حرارت نہیں ہوگی جذب جہاد نہیں سا جوان ہو سکتا فرمایا ما تعبدون من بعضی ان كنتم شهداء اذ حضر جاقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعضی قالوا نعبد الهك وإله آبائك مجاہد کے بیٹے تھے نا اعلان کیا ہم نہیں بھولے آپ کا سبق نہیں بھولے نا شرف علی ہم نہیں بھولے آپ کا سبق چاہے حالات کچھ چاہے دنیا کتنے رنگ بدل لیں آج میرے عزیزوں نے مجھ سے کچھ لکھوانا چاہا وہ جو آٹو گراف کہتے نا تو سب کو میں نے یہی شیئر لکھ دیا کہ دنیا نے اپنے آپ کو کتنا بدل لیا دنیا نے اپنے آپ کو کتنا بدل لیا ایک اہل عشق ہیں کہ جہاں تھے وہی رہے ہماری جبین کی آج جیوں کے لیے سچا مسجود کون محبود کون ہر جگہ موجود کون اللہ ملغ یوب کون زار ساب دستگیر کون خواب روا مشکل کشا کون عزت دینے والا کون رزق دینے والا کون ان سب کو تُو سے پہلے حق میں آنا کون میں عبادت بھی اسی کی اور حکومت بھی دی جی دوستو ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو سماعت فرمار رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکل کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بروقت پہنچ سکیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں